جمعیت علماء اسلام انتخابی نتائج مسترد کر دیے حکومت کا حصہ نہ بنے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ دینے سے انکار کہتے ہیں ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں مولانا فضلر احمان کی نواز شریف کو اپنے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت برس کانفرنس میں کہا پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی لگتا ہے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ کریں گے دھاندی کے ریکارڈ بنے انتخابی عمل یرغمال رہا الیکشن کو شفاف کہنے کے الیکشن کمیشن کے بیان کو رد کرتے ہیں ہمارے خلاف سازش عالم اسلام کے دشمن ہونے کی مخلوط حکومت کے لیے نون لیگ کا اپتدائی فارمولا تیار اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اپتدائی حکمت عملی مرتب پارٹی ذرائع کے مطابق اپتدائی میں پتیس رکنی کابینہ تشکیل دی جائے گی ایمکی ایم پاکستان کو تین سے پانچ وزارتیں دینے پر غور خالق مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق اور خاجہ اظہار الحسن کے ناموں پر غور نون لیگ کے پندرہ سینئر رہنماؤں کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا اسحاق ڈار، آیاس سادے، خاجہ، آسف، ایسر اقبال اور مریم اور انزیب کے نام زیر غور اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر فائنل فیصلہ کیا جائے گا کل رات گیارہ بجے تک آسف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے؟ مجھ سے؟ درمیانی لوگوں کے ذریعے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پراسس آف لا سے واپس لے لیں ہم اتراز نہیں کریں گے لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے آسف زرداری کل رات تک ایک دوست کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر رہے تھے پیغام دیا گیا پیپل پارٹی کی ترجیح نون لیگ نہیں پی ٹی آئی ہے شیر افضل مروت کا دعویٰ کہا پیپل پارٹی کی پیشکرش کل بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھوں گا فیصل کریم کنڈی بولے تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا شیر افضل مروت ایک غیر سنجیدہ شخص ہے سابق صدر اگر رابطہ کرتے تو سنجیدہ لوگوں کے ذریعے کرتے نواز شریف نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی مریم نواز نے خبر جھوٹی قرار دے دی سوشل میڈیا پیغام نے کہا وزارت عظمہ کا حدہ قبول نہ کرنے کا مطلب غلط آقص کیا گیا بڑے میاں صاحب کسی مقلود حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے بھرپور سیاست کریں گے اور اگلے پانچ سال فیپاک اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے شیباز شریف بڑے بھائی کا ہر حکم ماننے کے پابند ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون وزیرالہ کے لیے نامزد مریم نواز کی کابینہ میں ابتدائی طور پر سولہ وزراء کو شامل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ میں کافلی کے وزراء بھی شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کے شمولیت کے لیے مذاکرہ جاری ابتدائی کابینہ میں تین خواتین کو بھی کلمدان سونپا جائے گا پنجاب اسمبلی کا ازلاس 26 فروری کو متوقع پیپلز پارٹی کا کامہ کمیٹیو کی چیئرمنشپ لینے کا فیصلہ پیرمن سینٹ اور سپیکر کے امیدواروں کے ناموں پر غور پی پی رابطہ کمیٹی کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کمیٹی تمام جماعتوں سے بعد سید کے بعد اپنی سفارشات پیش کرے گی ایم ڈیوی ایم اور جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کیا جائے گا پارٹی خیادت مجاوزہ سفارشات کی روشنی میں حتمی لاحہ عمل جاری کرے گی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا تحریک انصاف نے تین نام تجویز کر لیے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا قادرز پہ اختلاف کے لیے بیرشنر گوھر خان لطیف خوسا اور شیر افضل مروت کے ناموں پر غور حتمی نام کا فیصلہ بانی تحریک انصاف کریں گے جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ خبر پختوخواں میں حکومت سازی میں تابون کرنے سے انکار نائب امی جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے کہا پی ٹی آئی نے مرکز میں کسی اور سے اتحاد کیا اس لیے صرف کپک میں اتحاد کا جواز نہیں بڑتا ترجمان جماعت اسلامی کے اثر شریف کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے پیہ کیا تھا قومی سطح پر تحریک انصاف سے اس طرح کے عمل قومی مقفاد میں ہوگا پی ٹی آئی نے اپنے مواقف کو تبدیل کیا تحریک انصاف خبر پختوخواں میں بھی جس سے چاہے اپنے معاملات پیہ کر لے سندھ میں مراد علی شاہ اور شرجیل انام میمن وزیرالہ کی دور میں شامل دونوں رہنما وزارت اعلی کے حصول کے لیے لابنگ کرنے لگے ذرائع کے مطابق کھینچہ تانی میں تیسرا امیدوار بھی بازی مار سکتا ہے سپیکر سندھ اسمبلی کے لیے آقا سراج دورانی اور نصار کھوڑو کے نام زیرے غور ڈیپٹی سپیکر کے سیٹ کے لیے ریحانہ لکھاری سر فیرز سندھ اسمبلی کا اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب کیے جانے کا امکان گلوچستان میں حکومت تازی کے لیے رابطوں اور مشابرت میں مزید تیزی پیپس پارٹی نو لیگ اور جے یو آئی کا مل کر حکومت بنانے پر غور گلوچستان عوامی پارٹی کو بھی ساتھ رکھا جائے گا مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت کی صورت میں گلوچستان میں وزرعالہ پیپس پارٹی کا ہوگا ذرعہ کے مطابق بھی پس پارٹی کی تمام چھے آزاد ارکان کو بھی حکومتی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے کوشش تیز الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قوم اسمبلی کی مزید دس حلقوں کی نوٹفیکشنز جاری کر دیے اینے بیاسی سے نون لیگ کے مختار ملک اینے ترانوے پر غلام محمد کامیاب قرار اینے جرانوے سے کیسر احمد شیخ اینے اتھانوے سے شہباز بابر کامیاب اینے ایک سو بارہ سے شیزرہ منصب اینے ایک سو چوبیس سے رانہ مبشر اقبال فاتح اینے ایک سو پچیس سے افضل کھوکر اینے ایک سو چھبیس سے سیف الملوک کی کامیابی کا نوٹفیکشن جاری اینے ایک سو انتیس سے آزاد امیدوار میاں محمد ازر کامیاب اینے ایک سو اکتالیس ساہیوال سے امران احمد شاہ فاتح قرار کراچی سے قومی اسمبلی کے ایک کس حلقوں کے ریزرلٹ کا نوٹفیکشن جاری پیپرز پارٹی کے نبیل گبول مرزا افتیار بیک عبدالقادر پچیل کامیاب قرار جام عبدالقریب سید رفی اللہ عبدالحکیم بلوچ اسدالم نیازی کی کامیابی کا نوٹفیکشن جاری ایمکیم کے خالد مقبول صدیقی آسیہ اسحاق جعوید حنیث مہین آمیر اقبال خان حسن شبیر شامل مصطفہ کمال فاروق ستار عرشد عبداللہ تید حفیث الدین جیت گئے امین الحف فاجہ اسحاق سلیم صدیقی اور پرہان چشتی کامیاب قرار شہر اقتدار کے تین حلقوں پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس اسلامباد ہائیکوٹ آمیر فاروق نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا پی ٹی آئی کے حماعتی آفتہ آزاد امیدباروں نے راجہ خورم جمکیل اور تارک فضل چودری کی کامیابی چیلنج کی الیکشن کمیشن میں این اے اکتر سیالکوٹ کی سوات بائیس پروری تک ملتوی آزاد امیدبار احانہ جار نے خواجہ آصف کی کامیابی چیلنج کر رکھی ہے این اے اکسو اٹھائیس لاہور سے آن چودری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دینے کی درخواست پر سمات سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر اسلامباد ہائیکوٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے کل جواب طلب کر لیا اُدھر الیکشن کمیشن نے این اے انچاس اٹک سے مسلم لیگ کے شیخ آفتاب اور این اے پچاس سے نون لیگ ہی کے ملک سحیل خان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے خوشاب کے حلقہ این اے اٹھاسی خوشاب میں ریزلٹ فائنل نہ ہو سکا حلقے کے چھبیس پولنگ سٹیشن پر کل دوبارہ پولنگ ہوگی پی ٹی آئی کے حماعتی آفتہ ازاد امیدبار اکرام خان اور آئی پی پی کے اسخر بھگور مدد مقابل ازاد امیدبار معظم شیر کلو بھی دوڑ میں شامل آوام کے لیے پریشانیاں بڑھانے کی بجائے ان کی سہولت اور آسودگی پر سوجہ دیں اور سڑکوں شاراؤں کو مستود کرنا نہ صرف نقصاندے ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ گہری نائنصافی ہے جن کی وہ نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں الیکشن کو تسلیم کرنا بڑی کامیابی سیاسی جماعتیں حالات کے سنگینی کو پہچانے عوامی پریشانیاں بڑھانے کے بجائے سہولت پر توجہ دی جائے نگرام وزیر اطلاف بلوچستان جان اچکزائی کی میڈیا سے گپتگو بولے بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں کو خاص کامیابی نہیں ملی جن کو تحافظات ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کریں احتجاج کے دوران راستے بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات ہیں دفاعی ادارے کو دی گئی زمین پر شادی ہال اور دیگر کاروبار ہو رہے ہیں دفاعی ادارے صرف دفاع کا کام کریں سپریم کورٹ نے یقین دہانی مانگ لی دفاعی اراضی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سمات جیر جسرس قاضی فازیسہ نے ریمارکس دیئے سب کو اپنے منڈٹ میں رہنا چاہیے یقین دہانی کرائیں آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے ایٹارنی جنرل نے کہا اصول تو یہی ہے سب اپنا اپنا کام کریں کیف جسٹس نے کہا سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے افسروں اور کھراجے کے اس سب ریجسٹرارز کے احساسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے آمدن سے زائد رقم مصمار کی گئی عمارتوں کے رہائشیوں کو ملنی چاہیے سودری پرویز الہی کی بھرتی کیس میں زمانت منظور لہور ہائی کوچ میں پنجاب اسمبلی کے پرنسپل سیکچوی بھرتی کیس کی سماکت ہوئی عدالت کا ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم احتساب عدالت لہور میں ترکھیاتی منصوبوں میں کرپشن کیس کی پردے جنم بائیس فروری کو آئیت کی جائے گی یاسمین راشید اجاز چودری عمر سر پراس چیما اور دیگر کے خلاف اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراو کیس کا ٹرائل ملزمان کو انصداد دہشت گردی عدالت لہور میں پیش کیا گیا عدالت نے آئندہ سماد پر ملزمان میں چالان کی کوپیاں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا جس کے بعد ملزمان پر فردے جرمات کی جائے گی سماد چوبیس فروری تک ملتبی گلبرگ تھانے میں درش مقدمے میں بخاوت سمیت نئی دفعات شامل کی گئی ہیں پاکستان کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے پرام انتخابات پر ادار مبارک بات کے مستحق ہے چیرمن پاکستان علماء کانسل حافظ ساہر اشرفی کی پریس کانفرنس بولے پاکستان کی تاریخ رہی ہے ہارنے والوں نے شکست تسلیم نہیں کی سب کو مل کر خوشحال اور مستحقم پاکستان کی جانب بڑھنا ہوگا پاکستان کو مضبوط حکومت اور اپوزیشن کی ضرورت ہے عوام کے منڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے پاکستان میں آنے والی حکومت کے سامنے بڑا موشی چیلنج نئی حکومت کو آتے ہی آئیم ایف سے آج حرب ڈالرز کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے مالیاتی امور چلانے کے لیے کڑی شرائط پر نئی معاہدہ کرنا ہوگا ذرائع وزارت خزانے کے مطابق پہلے سے تیشدہ شرائط پر عمل درامت نہ گزیر اپریل سے ہی آنے والے بجھٹ کے لیے نئی پالسی اپنائی جائے گی تبصری حجم کو مزید کم اور محصولات بڑھانے سے نئے بجھٹ پر اتفاق ہوگا گردشی کرز کو کنٹرول کرنے سے نیا پیکج لینے میں آسانی ہوگی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری آج دیئے جانے کا امکار آئی ایم ایف کے مطالبے پر گیس ایسٹ پیست مہنگی کی جائے گی نگران وزیر خزانہ کی زیر صدارت ای سی سی ایجلاس طلب تاڑھے تین سو روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی منظوری دی جائے گی پاکستان نے پندرہ پروری تک گیس مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے عوام کو مہنگی بیسلی کے ایک اور بڑے جھٹکے کی تیاری نیپنا نے تقسیم کار کمپنیز کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بیسلی کی قیمت میں دو روپے اسی پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سمات ہوئی بیسلی کمپنیز کی کپیسٹی چارجز قیمت میں پچھتر ارب چودہ کروڑ روپے وصولی کی استدہ نقصانات کی مد میں دس ارب بیاسی کروڑ روپے وصول کرنے کی اجازت مانگ لی پیٹرول اور مصنوعات پانچ روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ متوقع پیٹرول ایک روپیہ بیس پیسے مہنگا ہونے کا امکان اگرہ قیمتوں میں ردو بدل کی سمری کل حکومت کو بھیجوائے گی وزاعت خزانہ نگران وزیراعظم سے مشاورت کے بعد حتمی نوٹفیکیشن جاری کرے گی نئی جمبوری حکومت کے خطفال واضح ہونے اور اہام اغدو پر نامزدگیوں کے اعلان کے بعد سراسی بے چینی دم توڑنے لگی حصے اس وزار سے مایوس سرمایہ کار مارکٹ میں واپس لوٹ آئے ہنڈرٹ انڈیکس میں 927 پوائنٹ اضافے پر 126 ارب روپے کا منافع بھی کما لیا کرنسی مارکٹ میں روپیہ مستحقم رہا انٹر بیک میں ڈالر کی قیمت میں ایک پیسے کا معمولی اضافہ ہوا سرافہ بازار میں ایک تولہ سونا تاڑھے تین ہزار روپے سستا ہو گیا ملک میدانی لاکھوں میں درجہ حرارت بڑھنے لگا بالا علاقوں میں سردی کی لہر برقرار سکردو میں پارا منفی سات اور اسطور میں منفی پانچ دگری سینٹی گریٹ تک گر گیا گلگت میں درجہ حرارت منفی چار ہنزہ منفی تین اور دیر میں منفی ایک ریکارڈ راولہ کوٹ اور مری میں پارا نکتائی جماعت کو چھو گیا شمالی بلوچستان میں بھی تھنڈ کاراج جنوبی ازلا میں مطلع جزوی عبرالود کوئٹا میں درجہ حرارت ایک اور کلات میں دو دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کراچی میں مطلع صاف اور بابا قوم کے قابل اعتماد ساتھی سردار عبدالربنشتر کی آج شیاست میں برسی تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا 1958 میں دنیا فانی سے رخصت ہوئے تدفین مزارک آر کے احاتے میں کی گئی موسیقی